یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا قریم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کیلذی حدانا لہذا وما کننا لنا حتدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العصد کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائی تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہ مسفل علیہ سیدنا و مولانا محمدن النبی الامی و بارک وسلم مسفل علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم قازمی کے ساتھ جناب بات ہو رہی ہے نوافل کے تعلق سے یعنی نفلی عبادات کے تعلق سے یہ نفلی عبادات یا نوافل وہ زائد عامال ہیں کہ جو شریعت متحرہ جو ہے اس کی تعریف اس طرح سے بیان کرتی ہے جناب کہ اس فرائض اور واجبات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اس کا قرب اور اس کی معرفت پانے کے لیے جو عامال کیے جاتے ہیں وہ نوافل کہلاتے ہیں ہم نے گل بات کی کہ یہ وہ ایکشرا یا ایڈیشنل یا زائد عامال ہیں کہ جو صرف نماز روزہ حج اور زکاة تک ہی محدود یا تواف تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ جندگی بھر یعنی یہ ایک جہدے مسلسل کا نام ہے آپ نے صحیح آپ نے کوششیں کرتے ہی رہنا ہے نیک عامال یعنی وہ والی بات جو ہے نا اللہ نے جننو انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن عبادت کیا جو کینوز ہے وہ بڑا وسی ہے اور ہم نے اس وساط کو سمجھا کیسے سمجھا کہ جناب زندگی بھر عامال صالح بجا لاتے رہنا ہے یعنی کوشش کرتے رہنی ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اچھی اچھی باتیں لوگوں میں آسانیہ تقسیم کیجئے کسی کے چہرے پر مسکراہت بکھیر دیجئے لوگوں کی مالی اعانت کیجئے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت آپ کر سکتے ہیں اس کی بیمار پوسی کیجئے رشتہ داروں کا خیال رکھئے ابھی ماہ شابان ہے اور انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں تو آپ کوشش کیجئے جو لوگ مخیر ہیں کہ جو حیثیت رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے ہاں اس رمضان ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ تنگی ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ سب کو نوازے اور مال سے بھی رسک سے بھی اور تمام چیزوں سے لیکن آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کیجئے چھوٹے چھوٹے خوشیاں آپ اپنی ان سے جا کے شیئر کیجئے اور حسن نیت کے ساتھ جو نوافل کیے جاتے ہیں یعنی جو چھوٹے چھوٹے نیکیاں جو نیک عمال زائد عمال کیے جاتے ہیں وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول بھی ہوتے ہیں یہ کل ایک میسیج دیا ہم نے پھر اللہ تبارک و تعالی ان نفلی عمال کی قدر افضائی فرماتا ہے جناب کیونکہ ہم نے بات کی کہ قیامت کے روز سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا اور اگر کسی کے فرائز میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا فرشتے جو ہے وہ اس سے سوال کریں گے وہ جو بھی بندہ ہوگا یا بندی ہوگی اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ نوافل اس کے کام آئیں گے یعنی فرائز کی کمی کو بھی یہ نوافل پورا کر سکتے ہیں اگر پروردگار نے چاہا تو پھر ہم نے کل بات کی کہ دن کی نمازوں سے رات کی نماز جو ہے وہ بہرحال ابزل ہے اور پھر ہم نے بات کی قیام اللیل اور صلات التحجد کے تعلق سے جناب عشاء کی نماز کے بعد جو آپ قیام کرتے ہیں جو عبادات کرتے ہیں جو نوافل ادا کرتے ہیں دو رکعت چاہ رکعت چھے رکعت آٹھ رکعت بارہ رکعت تو جناب وہ ہے قیام اللیل یا وہ صلات اللیل کہلاتی ہے اور اگر آپ نے تھوڑی سی نیند لے لی ہے چاہے دس پندرہ منٹ کی وہ نیند کیوں نہ ہو تو پھر وہ نماز آپ جو ادا کرتے ہیں وہ تحجد کی نماز ہو جاتی یعنی نیند سے بیداری جو ہے اس کے لیے شرط ہے اب ہم آج بات کریں گے نفطی نمازوں کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کیونکہ کل ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ چاشت اشراق عوابین اور یہ جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے لیکن آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ میرے ناظرین اپنی طبیعتوں کو نفلی عبادات کی طرف مائل کریں میں بھی اور ہم سب بھی تو اس کی لیے تھوڑا سا موٹیویشن ہونی چاہیے ان کو ترغیب دلوانی ہے یہی ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد ہے جو میری پہلی مہمان سکولر ہیں وہ آج نفلی عبادات کے تعلق سے میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گی ماشاءاللہ آسان اور عام فہم انداز میں نوجوانوں کی یہ نمائندہ سکولر بہت خوبی کے ساتھ مسائل آپ تمام تک پہنچاتی ہیں اور شریعت متحرہ میں جو ہمارے لیے فضائل ہیں وہ آپ تمام تک پہنچاتی ہیں ان کا نام ہے عالماء سادیہ سعید انہیں سلام عرض کرتے ہیں جی السلام علیکم آپ خیلیت سے ہوگی ہماری جو دوسری مہمان سکولر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی قرآن و حدیث سے خاص شغف رکھتی ہیں اور جدہ گانا انداز تکلم ہیں بہت امدہ آپ کا بھی انداز بیان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالماء سائرہ بانو انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم آپ خیلیت سے ہیں ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے پروگرام کا یہ حصہ کہ ماشاءاللہ ہم ایک تو یہ جو عرض پاک ہے یہ بڑی زرخیز ہے اور جب میں بات کرتی ہوں علمائی کرام کی مفتیانیں کرام کی اور وہ بھی پاکستان میں جو موجود ہیں ماشاءاللہ انٹرنیشنلی دیا ورکنگ اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور مجھے بڑی اس طرح حوالے سے میسیجز بھی آتے ہیں وارسیپس آتے ہیں کالز آتی ہیں مفتی صاحب سے یہ پوچھ کے بتا دیجئے اور ماشاءاللہ ان کا تو ایک اور جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے لیے ان کی موجودگی اس پروگرام میں یہ دیگر کسی بھی پروگرام میں آپ جہاں بینے دیکھتے ہیں باعث برکت ہوتی ہے باعث سعادت ہوتی ہے ہم ان سے سیکھتے چلے آئے ہیں اور انشاءاللہ عزد و جل سیکھتے رہیں گے اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کو بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم حضرت و علیکم السلام و رحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں جناب آج ہم بات کر رہے ہیں ان نیک عمال کی جو فرائز اور واجبات سے ہٹ کے ہم بجا لاتے ہیں جو کہ نفلی عبادات کہلاتی ہیں تو عالمہ سعید آپ سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نفلی عبادات کے تعلق سے کیا ہیں پھر مائ شابان کا آغاز ہو چکا ہے کس طرح آپ میرے ناظرین کی طبیعتوں کو کہ ان کا رجحان اس طرف جائے کہ بھئی ہمیں نوافل کے لیے بھی ذرا کمر کس لینے ہیں جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ابھی آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورتی سے بتایا کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو ہماری دیگر عبادات ہوتی ہیں ان کو نوافل کہا جاتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہی بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور جو وہ طلب کرتا ہے میں اس کی طلب کو پورا کرتا ہوں یعنی دیکھئے اتنی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو نوافل کا ایک ذریعہ ہمیں شریعت متحرہ نے دیا عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل کا ذریعہ ہمیں بتایا ہے یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ ابھی آپ نے یہ بیان کیا کہ دیکھئے فرائز میں اگر کوئی کمی رہ جائے گی قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو گو کہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے لیکن اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ ان کی نمازیں مکمل ہیں اگر مکمل ہیں تو پوری گنتی لکھی جائے لیکن اگر کچھ کمی ہے تو دیکھا جائے ان کی نوافل ہیں تو نوافل سے اس کمی کا پورا کیا جائے گا یعنی دیکھئے کتنی خوبصورت یہ خوبصورتی ہے دین کی کہ آپ کو موقع دے رہے کہ فرض کے بعد آپ سنت سنت کے بعد آپ کے لیے نوافل کا اتنا خوبصورت ذریعہ ہے اور پھر دیکھئے کہ جو بندہ رات میں نوافل پڑتا ہے قیام اللہ کی جو ابھی بات کر رہی تھی کل بھی گفتگو ہوئی اس پہ تو دیکھئے رات کی نوافل اس لیے افضل ہیں اس لیے اس کی فضیلت ہے کہ رات میں بندے کو اپنی نیند بہت عزیز ہوتی ہے اور پھر نیند میں ڈوباوہ شخص کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو یہ جب وہ رات میں نوافل ادا کرتا ہے تو کتنی خوبصورت انداز سے نوافل کو ادا کرتا ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بندے کے مسجد سے بہتر گھر میں نوافل ادا کرے وہ سوائے فرائض کے وہ فرائض مسجد میں ہی ادا کرے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت رات کی پچھلی تہائی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہتا ہے کہ ہے کوئی دعا مجھ سے مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں کوئی التجا کرے میں اس کی التجا سنوں وہ رب خود تجلی افروز ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ پھر بہت چنے وے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو رات کے اس پہر اٹھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں ابھی ہمارے پاس دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی کے ہمارے تین ہی دن ہے ایک وہ جو گزر گیا ایک یہ جو آپ کے پاس ہے اور یہی سب کچھ ہے اس دن میں آپ نیک عمال کر لیجئے نیک عمال اب ضروری نہیں کہ آپ نوافل آپ کسی کی مدد کر کے وہ کر لیجئے صدقہ کیجئے یہ شابان کا مہینہ ہے تو یہ سب بھی تو نوافل ہیں نوافل میں یہ ساری چیزیں ہیں نیک عمال ہی تو ہے آپ صدقہ کیجئے شابان کے مہینے میں صدقہ کرنے کا حکم ہے یعنی حضرت امام جعفر صادق علی رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے شابان کے وضائف پوچھے تو آپ نے کہا کہ اس کا ایک روزہ رکھنا اس کے بدلے بہیشت ہے پھر فرمایا اس میں کون سا عمل کریں کہا صدقہ دو وہ شخص تو بہتر نہیں ہے نا جو پیسہ جبا کر کر کے رکھ رہا ہے دن لات نمازیں پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کی امداد کریں پوچھے لوگوں سے ہمارے دین میں تو اعتدال پسندی کو پسند کیا گیا یہ تھوڑی کہ بلکل ہی یا تو آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں یا آپ بلکل ہی چھوڑ دیں آپ بیش کی راہ اختیار کریں تاکہ آپ اس راہ کو اختیار کر کے اس پر قائم بھی رہیں کیونکہ اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو تو بلکل آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کوشش کیجئے کہ جو شابان کا مہینہ ہے اس مہینے میں عبادت کیجئے اور جو میں تین دن کی بات کر رہی تھی کہ جو آج کا مارے دین ہے یہی سب کچھ ہے جو اگلا دین ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں نمصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا تو آج کے دن کو غنیمت جان کر اس دن میں عبادت ٹھیک ہے یعنی جو نیک عمال آپ کو کرنے ہیں وہ آج ہی کر لیجئے کل والا مت سوچئے کہ کل بھی آئے گا آجائے تو ویلنگوڑ اور اگر نہیں آئے گا تو پھر کیا کریں گے پھر تو پھر پکڑ ہی پکڑے نے جناب اچھا نفلی نمازوں کے تعلق سے میری بہن بات ہو رہی ہے نفلی عبادات کے تعلق سے میں چاہتی ہوں آپ بھی تھوڑا ایسی گفتگو کیجئے کہ میرے ناظرین کے لیے اس میں ترغیب ہو پھر دوسرا سلاتو لیل اور سلاتو تحجد کے تعلق سے کلام کیجئے گو کہ اس حوالے سے بھی کل بات ہوئی لیکن ہم نے ایک بات نہیں کی تھی سلاتو دعوت کی روشنی میں اس حوالے سے آج اب روشنی ڈالی قیام اللیل وہ جو ذاپتہ ہے نا جی بالکل قیام اللیل سے مراد ہے کہ رات کو عشاء کی نماز سے لے کے فجر سے پہلے تک جو بھی نفل ادا کیے جائیں گے وہ قیام اللیل کے لائے اور ایک ہے تحجد اب تحجد کے معنی ہے نین کو ترک کرنا جی جی اور جو فضائل رات کی عبادت اور نوافل کے زمن میں ذکر کیے گئے ہیں وہ اسی تحجد کے لیے ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کی قرب کے لیے جب بندہ اپنی نین کو ترک کرتا ہے تو وہی جو ایک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جتنے بھی نوافل ہیں اس میں سب سے زیادہ جو نوافل ہیں اس میں رات کے جو نوافل ہیں اس کو ترجیح دیئے اور مقدم جانا یہاں تک کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے بہترین یعنی جس کی فضیلتیں وہ تحجد کی نفل کیے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ بندہ اتنی تکلیف میں اپنے مشکت میں ڈال کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے خب اس کی ادائیگی کا تعلق جہاں تک ہے اس کے حوالے سے یہ کہ صلاة دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نفل نماز میں سب سے زیادہ جو محبوب تھا وہ صلاة دعوت تھا وہ یہ تھا کہ وہ آپ آدھی رات کو نین فرماتے اور آدھی کے بعد تہائی میں آپ عبادات کیا کرتے اور چھٹا جو حصہ تھا اس میں پھر استرحات یعنی تھوڑا سا آرام فرمایا کہتے ہیں تہائی عبادات ہے اس سے پہلے نص میں آپ نے آرام فرمایا اور پھر جو چھٹا حصہ ہے اس میں آپ نے پھر استرحات فرمائی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ پوری زندگی میں بعض روایات میں آتا ہے ایک اور بعض میں دو راتوں کا آتا ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکر قیام نہیں کہا یعنی روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت دعود علیہ وسلم کی جو نماز تھی اس کی روشنی میں کیا ذابطہ امت کے لیے تعلیم فرمایا ہے ہمیں ساتھ رہیے درور پڑھتے رہیے اللہ حمد صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم قازمی کے ساتھ جناب ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے نفلی عبادات کے تعلق سے وہ تمام نیک اور صالح اعمال کے جن سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں عالمہ سائرہ بریک سے قبل ہمیں اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معاملات کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی قیام اللیل ہم ان کی عبادات کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا تو حضرت عائشہ صدی کر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کا سجدہ اس قدر طویل ہوا کرتا تھا کہ اگر اس میں پچاس آیتیں پڑھنی چاہیں تو پڑھی جا سکتی تھی پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا قیام انتہائی طویل ہوا کرتا تھا کہ آپ کی جو قدم بارک تھے وہ پھڑ جاتے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض فرماتی کہ اتنی مشاکت کیوں تو اگرچہ کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر فرما دئیے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بارک جو تھے وہ سوچ جایا کرتے تھے تو یہ سب کچھ مشاکت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے ایک تربیت کے لئے بھی تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی صرف شکر گزار بندہ اور اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم یعنی ہماری اصلاح کے لئے اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکتیں اٹھائیں پھر دوسرا ایک اور بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رکعت کی بات کی جائیں کہ تحجد میں کتنی رکعتیں ادا کی جائیں گی تو اس حوالے سے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ سوال کیا گیا کہ کتنی آپ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کسی شخص نے ارز کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر معمولات کی بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آتا ہے گیارہ اور تیرہ اور سات نوافل کا ذکر آتا ہے اس میں برحال وطر کی جو تین رکعتیں وہ بھی شامل ہے اور آٹھ رکھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی ادا فرماتے اور دو سلام کے ساتھ ادا فرماتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سے لیٹ جاتے یعنی استرعات فرماتے اور اس کے بعد جب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فجر کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فجر نماز اطا فرماتے صحیح مفتی صاحب بہت اچھے عالمہ سائرہ کی جانب سے بھی رہی ہے اور میں بات یہاں سے آگے بڑھانا چاہوں گی اور آپ تک لے کے آنا چاہوں گی تاکہ آپ اپنے خوبصورت انداز تکلم کا سہرہ لیتے ہوئے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ متورم ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی اتنا طویل ہے اور قیام بھی ہم بھی بات کر رہے ہیں قیام اللہ علیہ کے تعلق سے اور صلات التحجد کے تعلق سے صلات دعوت کی روشنی میں نفلی وعداد کیا کیسی ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں کس طرح نوافل ادا کرنے کا درس دیتی ہے آپ کس طرح امت کے اصلاح کے لیے ان تمام باتوں کو سمب کر کے بتائیں گے کہ بھئی ہمیں کیوں صدرنا چاہیے اور کس طرح صدرنا چاہیے بلکل صدرنا چاہیے اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صدرنا چاہیے اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدرنے میں نوافل اہم کردار ادا کرتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں ہماری حیات کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے جب ہم فقہی حوالے سے احکامات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا انہیں عوامر کہا جاتا ہے جو عمر کی جمع ہے اور جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ نہ کرو انہیں نواہی کہا جاتا ہے جو کہ منہی یا نہیون کی جمع ہے کرنے کا جو حکم دیا گیا اس میں پہلی چیز فرض ہے دوسری چیز واجب ہے تیسری چیز سنت موکدہ ہے چوتھی چیز سنت غیر موکدہ ہے اور پانچوی چیز نفل ہے جو ہمارا موضوع ہے اور جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ان میں پہلی چیز حرام قطعی ہے دوسری چیز مکروع تحریمی ہے تیسری چیز مکروع تنظیحی ہے چوتھی چیز عصاعت اور پانچوی چیز خلاف اولا ہے یعنی شریعت کو پسند نہیں ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے نفل کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادتی تو جو فرائز اور واجبات پر زیادتی کے ساتھ آمال کیے جاتے ہیں چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ قولن گفتگو ہو وہ نوافل کے زمرے میں آتے ہیں تو جو ہم تحجد کی بات کر رہے ہیں اشراق چاش کی بات کر رہے ہیں عوابین کی بات کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی دیگر نمازیں ہیں تو وہ چونکہ فرائز و واجبات کے علاوہ ہیں اس لیے انہیں نفل اور نوافل کہا جاتا ہے کہ وہ فرائز اور واجبات پر زیادتی ہیں نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم نے قرب الہی کا بنیادی سبب نوافل قرار دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرب الہی سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی اور اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے کہ لذت قرب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی انوار و تجلیات جب آپ کو اپنے حصار میں لے لیں تو پھر آپ کو نماز نہ پڑھنے میں نہیں بلکہ نماز پڑھنے میں لطفاتا ہے اور بقول فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی کا ایک سجدہ ختم نہ ہوا اور تیری رات ختم ہو گئی انہیں عبادات میں لذت ملا کرتی تھی اور پھر جو نوافل کے ذریعے بندہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ الفاظ بزبان مصطفی کریم علیہی افضل الصلاة والتسلیم ہے لیکن فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ کنتو سمعہ اللذی يسمعو بہی وبصرہ اللذی يبصر بہی الہ آخر کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اب آپ سوچئے کہ قرب کا کیا درجہ ہوگا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ ہم تجسیم کے قائل نہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور جب جسم سے پاک ہے تو آزائے جسمانی سے بھی پاک ہے تشریح حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات اس کی آنکھوں میں اس کی سماعت میں اس کے ہاتھوں میں اس کے پورے جسم میں آ جاتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو صرف قرب کو نہیں دیکھتا بعد کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے قرب کو دیکھ رہا ہے اور یہی ہمارے جو اولیے کرام ہیں ان کی شان ہے جب وہ تصرف کرتا ہے تو وہ صرف قرب میں تصرف نہیں کرتا بلکہ بعد میں بھی یوں ہی تصرف کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اس کے سامنے موجود ہے اور جب وہ بولتا ہے تو وہ صرف قرب کے لیے نہیں بول رہا ہوتا غلام عجم میں ہوتا ہے آقا کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم عرب میں آرام فرما ہیں ظاہری حیات کے بعد اور پھر اس غلام کی رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کی صیرت تیبہ کا یہ بلکل بڑا واضح پہلو ہے کہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے گئے لیکن آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ رات کو اتنا قیام کر رہے ہیں کہ حتی تبرمت قدما ہو نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کے مبارک قدموں میں ورم آ جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو ایک لمحے کے لیے میں آپ اور سب سننے والے یہ تصور کر لیں کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں انسان بنایا جانور بنا دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے پہلا شکر کا درجہ آیا کہ انسان بنے پھر دوسری بات اللہ نے انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا روح زمین پر کتنے انسان ہیں لیکن ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی پھر مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں دین کا فہم عطا فرمایا یا دینی لوگوں سے تعلق عطا فرمایا وہ کتنا بڑا شکر کا مقام ہے تو اگر ہمیں ادراک ٹھیک طریقے سے ہو جائے جیسے ہم کسی کو اچھی طرح جان لیں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اکثر وقت اس کے ساتھ گزاریں سیکھنے کو ملیں بلا تمثیل اگر ہماری معرفت تام ہوگی ہماری عبادت خود تام ہو جائے گی کہ جب ہم رب کو جان چکیں گے تو پھر ہمارا جی نہیں چاہے گا کہ کوئی اور کام کریں ہم یہ چاہیں گے کہ بس ہر وقت رب کے حضور نوافل کی صورت میں حاضر رہیں اور نوافل کی ہمیں پابندی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ بندہ صرف فرائض تک رہے تو بعض اوقات جب وہ فرائض سے گھرتا ہے تو حرام میں پڑتا ہے لیکن جس کی نوافل کی پابندی ہوتی ہے تو کبھی شیطان غالب آ بھی جائے سستی ہو بھی جائے تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ نوافل سے گھر کر حرام میں نہیں پڑتا فرائض تک موجود رہتا ہے تو اس لیے خود بھی نوافل کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنے ماتحت بچوں کو بھائیوں کو بہنوں کو دوستوں کو اور متعلقین کو بھی پابندی نوافل کا درست دینا چاہیے بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت مکمل گفتگو گفتی صاحب کے جانب سے رہی السلام علیکم میں کالر ہمارے ساتھ ہیں وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں چکوال سے واضح کر رہی ہوں جی میری بہن چکوال سے آپ نے کال کی سوال کیا ہے آپ کا خوش آمدید کہتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں میرا میرا خوال ہے کہ اثر کے بعد تلاوت کرنے سے کہتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ سلی یاسین ہوارا جو ہم تلاوت کرتے ہیں یا یہ بھی اسی طرح اگر تلاوت کریں تو حافظہ کمزور ہوتا ہے اثر کے بعد اچھا ٹھیک ہے آپ کا سوال میں مختصف سے لے لوں گی بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں کال کی السلام علیکم میرے بہن امیرہ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ تمام کی دعا ہے کیا سوالات ہیں آج آپ کے نفلی عبادات جو ہوتی ہیں اس کو اجتماعی طور پر کرنا افضل ہے یا اجتماعی طور پر کیا جائے کنہائی میں اچھا جی ٹھیک ہے اور دوسرے قسطن میرا یہ ہے کہ جو لوگ مقدس راتوں میں نفلی عبادات کا اتمام نہیں کرتے ان کو ملامت کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے اور میرا آخری قسطن یہ ہے کہ جمعے کی شاویہ جمعے کے دن جو ہے کوئی خاص درود پاک پڑھنا کے لیے بزرگوں نے بتایا گیا ہے تو اس کی وجہات فرماد ہے کون سا اچھا درود پاک پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ مرد کیا جائے اس کا جو شخص تحجد کا عادی ہے بفت صاحب نے فضیلت بھی بیان کی کل بھی اس تعلق سے بات رہی کہ یہ نفلی نماز جو امت کے لیے ہے وہ حضور کے لیے تو فرض کا درجہ رکھتی تھی اس تحجد کی عادت کو اپنانے کے لیے ہمیں کیا تدابیر اپنانی ہوں گی اور جو آدھی شخص جو کہ تحجد کا آدھی ہے وہ اگر اپنی نماز سے تحجد چھوڑنا شروع کر دیا چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو پھر اس حوالے سے شرح حکم کیا ہوگا السلام علیکم ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں جی حلو اسلام علیکم علیکم السلام میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں شہناز بات کر رہی ہوں شہناز آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں میری بہن کیا سوال ہے آپ کا مجھے یہ پوچھنا ہے پوچھئے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ شہب براد کیا جو نوافل وغیرہ یہ بادات سے کیا ہے شہب براد کے نوافل کون سے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ پروگرام دیکھتی رہیے انشاءاللہ سیگمن میں یا نیکس میں میں سوالات بلکل شامل کروں گی کون سی بادات کی جائیں جی میری بہن تحجد کا عادی نماز تحجد چھوڑ دے تو کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو شخص بلا عذر تحجد کی نماز چھوڑ دے چھوڑنا شروع کر دے تو وہ مکروح ہے کہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ بن جا کہ جو پہلے رات میں اٹھا کرتا تھا عبادت کرتا تھا اور اب اس نے چھوڑ دی تو کیونکہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ عمال کم ہوں لیکن تواتور سے ہوں تو وہ رب کو زیادہ پسند ہے اس لیے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ جو آپ نے تدابیر پوچھی ہیں تو دیکھئے میں پہلے یہاں پہ ایک حدیث مبار کا اور بیان کرتی چلوں کہ حضرت امیر مابیہ ایک دن اب تحجد کے لیے نہیں اٹھنے پائے تو اتنے رو اتنے گریہ اوزاری کی اتنے گریہ اوزاری کی کہ اگلے دن سوئے اور پھر جب اٹھایا ان کو جس نے تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے ان کو شیطان اٹھانے آیا تو اس نے کہا میں شیطان ہوں اس نے کہا تیرا تو کام دین سے عبادت سے دوری اختیار کروانا ہے تو کیسے مجھے اٹھانے آیا تو اس شیطان نے کہا کہ کل جو آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اتنی گریہ اوزاری کی تو آپ کو دگنا سواب ملا تو آج میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں کہ آپ کو اتنا ہی سواب ملے جتنا آپ کو دیلی ملتا ہے یعنی آپ کو دگنا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اتنا زیادہ عجر و سواب ہے اس پہ اور پھر جو تدابیر اختیار کرنے کا ہے تو دیکھئے آج کل سائنسی دور ہے تو ہمارے پاس کئی ذرائع ہیں آپ اس ٹائم کا الارم لگا لیجئے سائنسی دور کے ذرائع بتا رہی ہے میری بہن ہمارے ساتھ رہی ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم بات کرنے ہیں نفلی عبادات کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی جن عمال کی قدر افضائی فرماتا ہے اور اس کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں ایسے تمام عمال کے جن سے ہم اس کا قرپ پا سکیں تو ان کی عادت بنانی ہے اور ہم یہی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ تمام کے لیے اس میں ترغیب بھی ہو اور ترغیب بھی السلام علیکم السلام علیکم یہ کال راپ ہو گئی ہے اب ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں جی عالمہ سادھی اپنی بات نکمل کیجئے جی میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو تدویر اپنا ہے اس میں پہلی چیز تو یہ کہ رات میں کم کھا کر سوئیں کیونکہ جب زیادہ کھا لیتے تو سستی زیادہ آتی ہے پھر دوسری بات کہ الارم گھر کے ایک دو فرز زیادہ لگا لیں کہ ایک کی آنکھ نہیں کھلی تو دوسرے کی کھلے وہ اٹھا لیں اسی طرح یا آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں جو تحجد میں اٹھتے ہیں آپ ان سے رابطہ رکھئے کہ وہ آپ کو کال کر کے اٹھائیں ایسے مختلف ذرائیں ہیں جن سے آپ تحجد کے معمول کی طرف آ سکتے ہیں اس وقت اٹھ سکتے ہیں آپ نماز کو پڑھ سکتے ہیں آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے آخر میں بس میں یہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگہ ہے اور پھر وہ دو رکعہ نماز نفل ادا کریں تو وہ کسرت سے یاد کرنے والوں میں لکھ دیے جاتے ہیں اس لیے کوشش کیجئے زیادہ مشقت بھی اللہ کو درکار نہیں ہے کہ تم اٹھارہ سو نمازیں پڑھو اور ہزار رکعہ پڑھو دو رکعہ تکرہ دو رکعہ تکروس نیت کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کی برکات دیجئے سبحان اللہ ایک اور ہمارے ساتھ دیجئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام میری بین کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا والیکم السلام سوال کیجئے اگر نام نہیں بتانا چاہیے تو نو پرابلم سوال جی جی سوال کیجئے میں آپ کو سن رہی ہوں سوال کیجئے جو اصل کی نماز کے بعد اکثر لو کہتے ہیں کہ نواقل نہیں پڑھنے چاہیے اچھا کیا نہیں پڑھنے چاہیے ایک ہی اور سیکنڈ بھی جو سجدہ تلاوت ایک انفاق ہے جی جی اس کے کرنے کا طریقہ کیا اور جو سجدہ سبر شکر حدر وہ ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایسا شخص عالمہ سائرہ جو تاجر کیلئے نہیں اٹھ سکتا قصبِ معاش کی وجہ سے یا بیمار ہے کوئی اور پرابلم ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ پا رہا رات کی عبادت نہیں کر پا رہا کیا حکم ہوگا ایک قائدہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی واجبات مستحبات کی جب بات آئے گی تو واجبات کو مقدم جانا جائے گا اب چونکہ یہ نفری عبادت کا معاملہ ہے بے شک اس میں اس کی رغبت دلائی گئی ہے آدیس میں کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے اس سے گناہوں کی مقفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کوشش تو کی جائے گی کہ اس کی طرف جائے جائے لیکن اگر کسی میں مشکت میں نہیں پڑتا وہ قصبِ حلال جو یہ کمارہ ہے وہ بھی عبادت ہے وہ بھی اس کے لئے فرض ہے تو وہ اس کی ادائیگی میں بھی اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس معاملات کو بھی دیکھے اور برحال اگر جاتک عبادت کا تعلق ہے تو عبادت میں شدت اکتیار کرنے کو مقروع قرار دیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کی طرف سے گزرنا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ستونوں سے رستی بندی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفعام فرمایا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے تھک جاتی ہے تو اسے لٹک جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھول دو کیونکہ جب تک راحت ہو جب تک ادائیگی کرو جب آپ تھک جاؤ یعنی تو پھر آپ بیٹھ جاؤ یعنی مشکت میں پڑنا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی کسی شخص سے اتنا مکالف نہیں کرتا یعنی اتنا ہی کرتا ہے جو تکلیف کو اٹھا سکتا ہے کتنا وہ آسانی سے یعنی مشکت نہیں ہے یعنی دوام ہو ایک تو یہ چیز رکھیں کہ جو چیز کر رہی ہیں نفلی عبادات بھی ہیں تو کیا آپ اس کا دوام یعنی دائمی اس کو جاری کر سکیں گی اس ذابطوں کو رکھتے ہوئے آپ آسانی کی طرف پہلے فرائز کی ادائیگی کریں قصبِ معاش کو دیکھیں جو نماز فرائز دن میں جو فرض نمازیں ہیں اس کی اچھی طریقے سے ادائیگی کیجئے اس کی طرف صحیح چکوال سے میری بہرہ نے پوچھا کہ اثر کے بعد تلاوت کرنے سے کیا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے مفتی صاحب نماز ادا کرنے کے تین مکروح اوقات ہیں جن میں ایک طلوع افتاب ہے دوسرا غروب افتاب ہے اور تیسرا دہوائے کبرا ہے اچھا تو اگر کوئی بعد اثر تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے حافظہ کمزور نہیں ہوتا ویسے ہی لوگ نہیں پڑھتے تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے سے حافظہ کمزور ہو جانا چے مانا دارت اس کا کیا مانا ہے خودی سوچ لیجیے جواب آ جائے گا تو قرآن پڑھ سکتے ہیں البتہ ہمارے جو اسلاف کا طریقہ اکار ہے صوفیہ کا خاص طور پر وہ یہ رہا ہے کہ وہ اثر کے بعد اذکار کیا کرتے تھے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے لیکن اگر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں اثر کے بعد نوافل سے مراد یہ ہے ایک ہے غروب افتاب یعنی اثر کے بعد اور سورج غروب ہونے کے پہلے بیس منٹ اس میں تو منع ہے مکرو ہے چونکہ اس میں کسی بھی طرح کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر جیسے بہت ٹائم باقی ہے اور فوراں بعد کوئی دو نفل ادا کرتا ہے تحییت المسجد کے تو چونکہ اب وقتیں مکرو نہیں ہیں تو وہ بالکل ادا کر سکتا ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے صحیح ابت صاحب ایک سوال آیا کہ اجتماعی طور پر نفلی عبادات کرنا افضل ہے یا انفرادی طور پر دیکھیں نبی کریم علیہ افضل صلاتی و تسلیم کی سیرت تیبہ میں نفلی عبادات میں ہمیں انفرادیت نظر آتی ہے یعنی آپ نے انفرادی طور پر رات کو قیام کیا سب صحابہ کو جمع نہ کیا حتیٰ کہ جو ترابی کی نماز ہے وہ بھی دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حیات زہری کا زمانہ تھا اس میں انفرادی ہوا کرتی تھی جماعت تو بعد میں قائم کی گئی ہے تو افضل تو یہی ہے کہ انفرادی جو قرب ہے وہ خلوت میں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے غافل ہیں انہیں کہا جا انفرادی طور پر صلات و تسبیح پڑھو کبھی نہیں پڑھتے اور بڑی راتوں میں جب جمع کر کے احتمام کیا جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں سب کے ساتھ لیکن اس میں بھی جماعت نہیں ہوگی انفرادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت نوافل نہیں ہونی چاہیے تدائی کے ساتھ یعنی اعلان کے ساتھ انفرادی طور پر پڑھیں لیکن آج کے دور میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اجتماعی عبادات کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہے آپ ایک لمحے کے لیے اگر یہ جو نوافل ہیں یا نفلی عبادات بڑی راتوں میں ہیں ان کو اگر آپ ختم کر دیجئے تو انفرادی طور پر گھر پر کوئی بھی نہیں پڑھے گا موبائل میں ہی لگے رہیں گے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے تو جہاں پر ہو رہا ہے اچھا کام اسے جاری رہنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد وہ ذمہ سے سبک دوش ہو چکا ہے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں آپ کو بہت مبارک ہو تقویٰ کا سبب ہے دوسرا شخص نہیں پڑھ رہا جیسے بعض وقت مسجدوں میں ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھ لیں موقع دا اب دو نفل ہیں میں نے نہیں پڑھے مثال کے طور پر اب وہ دائیں بائیں والے جو ہے نا وہ گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے نفل نہیں پڑھے تو بھائی یہ نفل ہیں میری مرضی ہے میں پڑھوں میری مرضی ہے میں نہ پڑھوں آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس سے بہتر یہ یہ جو بدگمانی آپ کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے وہ سب پتوے لکھانے کے لئے بیٹھے بہتے ہیں انہوں نے تو یہ بھی پڑھا اب کیا ہوگا انکسا ایسے لوگوں کو ویسے ہی اگنور کرنا چاہیے تو یہ عادت غلط ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے خودساختہ تقوی کا گھمند رکھتے ہوئے دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر تو پھر نوافل سے دور ہو جانا ہے شب برات جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والی ہے کیا نوافل کیے جائیں کون سے ذکر اذکار کیے جائیں دیکھیں شب برات یعنی نجات کی رات یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا ایک روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات قبرستان میں پایا تو قبرستان جانا سنت ہے ہمارے بزرگوں اور ایک رائی یہ ہے کہ اس رات نامہ آمال تبدیل ہوتے ہیں تو بزرگوں کا طریقہ کار یہ رہا کہ جب یہ رات آ رہی ہوتی ہے تو اثر کے بعد وہ مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں کہ پرانا نامہ آمال جب کلوز ہو رہا ہے تو اس میں یہ لکھا جائے کہ یہ بندہ مسجد میں موجود ہے روزہ رکھتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا جائے کہ آخری دن یہ روزہ دار تھا اگلے دن پھر شب برات کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس میں پہلے دن بھی لکھا جائے کہ اس کا روزہ ہے اور بعد مغرب جیسے ہی نیا سال شروع ہوا تو چھے نوافل ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ عدا کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی معمول ہے پڑھے جاتے ہیں انفرادی طور پر پڑھیں پہلے دو رکعت میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے دوسری دو رکعت میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے اور تیسری دو رکعت میں یہ نیت کریں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ تینوں کتنی بڑی نعمتیں ہیں درازی عمر بالخیر اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے پورا سال جو ہے وہ اس کی برکات ملتی رہیں گی لیکن یہاں پر بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ نفل ہیں فرض یا واجب نہیں ہیں کوئی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے کوئی نہیں کر رہا ہم اس پر تنقید نہیں کر سکتے مبتی صاحب میری ایک بہن نے پوچھا تھا کل پوچھا تھا اس بوٹس ایپ پہ کہ عشاء کے فرائز کے بعد سوئنگے تو تحجد ادا ہوگی یا عشاء کے فرائز نہیں پڑے اور سو گئے پھر بیچ میں اٹھے کسی وقت اور عشاء کے فرائز جزا کر لی نماز پڑی اور تحجد پڑ لی تحجد میں جو فضیلت ہے وہ کلفت عمل کی وجہ سے ہے کہ نین سے جاگے پھر وضو کیا اللہ کی حضور حاضر ہوئے پھر سو گئے اور پھر فجر میں اٹھے تو اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ کے نین کر لی اور پھر تحجد پڑے تب بھی ٹھیک کسی نے عشاء نہیں پڑھی تھی اور پھر سو گیا اور رات کو جاگ کر اس نے عشاء اور پھر متسلن دو رکع بنیت تحجد پڑ لیے تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر بھی تحجد کا عجر عطا فرمائے گا ماشاءاللہ جمعہ کا خاص درود دیکھیں جمعات المبارک چونکہ سید الایام ہے اور نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ الجمعات عید المؤمنین جمعہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے تو اس دن درود پاک کی خاص کسرت کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمہارا درود میں سماعت فرماتا ہوں عام دنوں میں فرشتے لے کر جاتے ہیں اور کسرت درود پاک کے احکامات بھی ملتے ہیں تو اسپیسیفک بزرگوں نے مختلف درود پاک بیان فرمائے ہیں جو ابھی تو مستحضر نہیں آپ خود تلاش کر لیجئے ورنہ ایک کوشش ہونی چاہیے کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس دن زیادہ درود پاک پڑھیں مستحضر کی طور پر عام دنوں میں کوئی ایک ہزار بار پڑھتا ہے تو اس دن تین ہزار بار پڑھ لیجئے کیونکہ جمعہ کے دن درود پاک کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا میری بہرین سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کا طریقہ رہ گیا ہے زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ نیکس ویک اس کو شامل ضرور کروں گی بہت شکریہ عالمہ سادیہ آپ کا ہم بہت ممنون ہیں عالمہ سائرہ آپ کے ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں ہمیں کالز کرتے ہیں سراتے ہیں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے آپ کے پر سے حاضر ہو جائیں گی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مولا 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 درادے درادے گل ماں تھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میری مولا تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا مولا 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 مولا